السلام علیکم نئے آنے لئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں شیئر کریں ویل آئیکن ضرور دبائیں آج انشاءاللہ ہم ہیدری بھائی کے پاس آئیں اور آپ کے لئے کال علم کا توڑ اور ہماری قرآن سے پہچان اور اسی سے علاج بتائیں گے ہیدری بھائی کی زبانی عباب یہ سنیں اور انشاءاللہ اس کا عمل بھی کریں اللہ فائدہ دے گا انشاءاللہ ہم سب کے اس قرآن میں سورہِ الفات دے گا جو کہ ہر چیز پہ چاہے بیماری ہو یا نہ گھر سے نکلنے والی نحوسط ہو جو کہ پریشان یا روزی میں یا اس طرح سے گھر میں گیرہ ڈال لیتی ہے نحوسط میں پریشانیاں آتی رہتی ہیں تو اس کو ہم سب الحمدللہ الحمدللہ صبح سات مرتبہ سورہِ الفاتہ کو پڑھیں اور شام کو مقرب کے بعد یعنی کہ سونے سے پہلے یا عشاء کے بعد اس طرح سے جیسے ایک روٹین کے مطابق سات مرتبہ سورہِ الفاتہ کو پڑھنا ہے اور ایک کب پانی پہ گم کر گئے رکھ لینا ہے اور سونے سے پہلے دو یا تین مرتبہ اس پانی کو پی لیا جائے تو الحمدللہ اس سے بے شمار شفاہ فائدے ہیں ہم سب مسلمان فائدہ لے سکتے ہیں یہاں تک کہ اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ لے رہے ہیں تو ہمیں اپنے قرآن سے فائدہ کیوں نہیں اٹھانا چاہئے اس کا ترجمہ اس کی تفسیر کے اگر ہم سب روزانہ کھوڑا کھوڑا توجہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا آنے والے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم سورہ اکلاس کے متعلق اس کی حفاظیت کے بارے میں آپ سب کی حدیعہ نظر کریں انشاءاللہ فائدہ بھائی اگر مجھے بتائیں کہ اگر کسی دوست کے اوپر اگر علم ہو تو وہ کیسے معروب ہو جائے گا ان کے اوپر سالہ علم ہے سالہ علم ہے سالہ علم ہے اسی سورہ الفاتحہ کو آپ نے ساتھ مرتبہ پڑنا ہے لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم اضافہ کریں گے سورہ اکلاس کا بلععوذ بر ربی ناصفی سات مرتبہ یہ اور سات ہی مرتبہ سورہ اکلاس پڑا جائے پانی پہ دم کر کے پی لیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو آگاہی رب کریم کی طرف سے ملیا ہے انشاءاللہ تو خواب کے اندر کوئی اللہ بھائی زیارت کنا دیں گے یا کوئی چیز زہر ہو جائے گی یا ایسا کیا ہوگا یہ مسلسل دو چار آیام یعنی دو چار دن یا پانچ دن مسلسل اس عمل کو دورایا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو آگاہی مل جائے گی اس سے نا امید نہیں انشاءاللہ تو وہ اللہ رب العزت کی قدرت دے چاہے وہ خواب میں دکھا ہے یا ویسے بندہ وہ ظاہر کر دے یا کوئی چیز علامہ جیسی آ جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ وہ مصبوب الاسباب ہے وہ کہتا ہے کہ اے بندے مجھ سے مانگ کر تو دیکھ تو آپ اسے رجوع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کی مدد و رہنمائی کروائے گا اگر کوئی دو سکر آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو آپ کا نمبر مل سکتا ہے نمبر سے کیا کرنا ہے بس آپ اس پہ عمل کرو انشاءاللہ کامیابیوں سے ہم کی نار ہو جاؤں بہت مہربانی ہے یہ ہے ہمارے ہیدری بھائی جنہوں نے سورت فاتح کے بارے میں آپ کو بتایا اور علم کے ادبار سے جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کو کچھ بتائے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے جیسے انہوں کی ایک پہلے ویڈیو سی شیرفہ بچوں کی نظرے بات کے بارے میں تو آج انہوں نے کالی علم کے بارے میں جو بتایا ہے انشاءاللہ اگر کسی دوست نے اگر ان سے رابطہ کرنا تو دشمبر میں ان کا نمبر موجود ہوگا آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم